اس پر ایک گرہ دے ہوا یہ کہ میں ایک سفر میں گیا ایک صاحب تھے وہ دھاگہ پڑھتے تھے اور قد کے برابر کہتے تھے دھاگہ لے آؤ اور دھاگہ لا کے وہ پھر پڑھتے تھے اور پھونک مارتے تھے اور لوگ ان کو ہدیعہ دیتے تھے اور بعض وقت یہ بھی کرتے تھے کہ میں دھاگہ دے رہا ہوں تجھے اولاد کے لیے پھر میں تجھ سے بھینس لوں گا کسی کو کہتے گائے لوں گا اور پھر کہتے دے جانا ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ اولاد واپس ہو جائے وہ ہاتھ مانتا کہا نہیں جی میں دے جاؤں گا مو مانگی چیزیں بھی کہتے تھے مو مانگی چیزیں اور دھاگہ بہت پڑھ کے دیتے تھے کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ یہ کیا ہے ان کو ہو گئی تکلیف تکلیف ایسی ہوئی کہ اٹھنے بیٹھنے سے آجز ہو گئے یہ ہوتی ہے لنگڑی کا درد شیٹی کا بھی کہتے ہیں یہ ٹانگ کا درد ہوتا ہے بہت تکلیف ہوئی ہے میرے پاس آئے میرے کہنے لگے یہ تکلیف ہے میں نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے پر وہ دھاگے والا عمل لوں گا کہنے لگے وہ تو خاص عطا ہے تو آپ کو تو فیدہ نہیں ہوگا میں کہے وہ عطاؤں کا فیدہ مجھے ہو جاتا ہے کہنے لگے نہیں مجھے کئی لوگ آپ سے شفایہ بھوئے ہیں اور آپ کوئی پوڑیاں دیتے ہیں پوڑیاں دیں میں ٹھیک ہو جاؤں اور اگر مہربانی کریں تو پوڑیوں کا ساتھ نسخہ بھی دے دیں میں نے کہا آپ دھاگہ دیتے ہیں دھاگے کا نسخہ فارمولا تو آپ نہیں دیتے کہنے لگے وہ تو عطا ہے میں کہے مجھے بھی عطا ہے آجز آگیا میں نے پوڑیاں دی اور پتہ کس چیز کی دی گوند کی کر گوند سوہانجنا دیسی آجوائن تین چیزیں گوند سوہانجنا جسے مورنگا کہتے ہیں آج کل دنیا پچاری مورنگا گوند کی کر گوند سوہانجنا اور دیسی آجوائن ایک ایک چھنٹاک لے لیں باریک پیس لیں آدھی چمچ یا ایک چمچ صبح دوپیر شام یا صبح شام پرانے جوڑوں کا درد ہو کمر کا درد ہو شیٹی کا یہ جو ہے ارک و نیسا کہتے ہیں یہ ہو موروں اور ڈس کے مسائل ہوں اور گردن پہ جو ہے کالر لگا ہو ہے اس کے مسائل ہوں پتھوں کا کھچاؤ ہو بہت سارے امراض کے لیے بڑا فیدہ ہے میں کئی عرصے سے مسلسل اسے بتا رہا ہوں میں نے یہ پوڑیاں بنا کے دے دی میں نے کہا یہ آپ کھائیں آپ کو فیدہ ہو جائے آجانا آجانا پھر میں آپ کو نسخہ دوں گا آپ مجھے اپنا فارمولا دے جانا کہ دھاگے پہ کیا پڑھتے ہیں یہ پوڑیاں دی ہیں میں نے یہ نہیں بتایا اس میں ہے کیا خیر آئے تو بہت فیدہ تھا سیدھے چل رہے تھے کچھ تکلیفہ بھی باقی تھی لیکن بہت فرق تھا جو چل نہیں سکتے تھے کہنے لگے بہت فائدہ ہے اب یہ اس کا نسخہ لکھ کے دیں اس کا فارمولا لکھ کے دیں میں نے کہنے لگے وہ میں لکھ کے لے آیا ہوں